اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام انسانی زندگی ایک حالت میں نہیں رہتی زندگی میں خوشی اور غم دھوپ اور چھاؤں سکھ اور دکھ دونوں لگے ہوئے ہیں شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں انسانی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے خوشحال سے خوشحال انسان امیر ترین رئیس ترین انسان سے بھی اگر آپ پوچھیں اس کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ضرور پہلو ہوں گے جو اسے تکلیف دیتے ہوں گے اسلام جو دین فطرت ہے جو اللہ کا مقرر کردہ دین ہے یہ دین ہماری زندگی میں آنے والے مسائل ہماری مصیبتوں ہمارے رنج و غم ہمارے دکھ اور تکلیف کے تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے اس پر ہم آج گفتگو کریں گے انسانی زندگی میں غم تو آنا لازمی ہے ہم یہ دعوی تو نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی میں کبھی غم اور تکلیف نہ آئے مگر غم اور تکلیف کے لمحات جب ہماری زندگی میں آئے تو ہم کون سے وہ کام کریں کون سی وہ چیزیں ہیں جو ان غموں کو ہمارے لیے ہلکا کر سکتی ہیں جو ہماری تکلیفوں کو آسان کر سکتی ہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے تو آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غموں کا علاج کس طریقے سے غموں کے تعلق سے کیا رہنمائی کی ہے اور غموں کے کس طریقے سے اسلام نے علاج کیا ہے غموں کے تعلق سے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے دکھوں اور تکلیفوں سے ہم بچیں تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے مہترم ناظرین کہ ہمیں ایمان کی دولت اپنا نہیں ہوگی ایک بندہ جب ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہوگ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے چودہ میں پارے میں سورة النحل کے اندر فرمایا جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یعنی ایمان بھی ہوگا اور ساتھ میں نیک عمل بھی کرے گا عمل صالح بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرمارا ہم ضرور اس سے ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے اس کی زندگی بہترین زندگی ہوگی ایمان والے کی زندگی کبھی عجیرن نہیں ہو سکتی اس کی زندگی ہم بہترین اور خوشگوار بنا دیں گے وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ مَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ دنیا کی زندگی اس دنیا کی زندگی تو اچھی ہوگی ہی آخرت کی زندگی بھی اس کی بہترین ہوگی اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا محترم ناظرین اکرام غموں کے علاج کے تعلق سے یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی کہ ہم ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کریں ایک بندہ جب ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کرتا ہے ایمان قبول کرتا ہے اور عمل سالح کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی زندگی میں بڑے چینجز آتے ہیں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں وہ مسیبتوں میں بھی بیچین نہیں ہوتا وہ مسیبتوں میں بھی بکھرتا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس صبر کی دولت ہوتی ہے وہ نعمتیں پا کر اتراتا نہیں ہے غرور نہیں کرتا ہے تکبر نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کتاب الزہد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے مومن کی پوری زندگی بہترین ہوا کرتی ہے مومن ہر حال میں بھلائی کا حق دار ہوتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مقام اور یہ فضیلت صرف اور صرف مومن ہی کو حاصل ہے یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے مومن کے اوپر اگر خوشحالی آتی ہے اچھی چیزیں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں وہ بہترین حالت میں رہتا ہے شکر اتو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے فکان خیرن لہو اور اس کی خوشحالی اس کے لیے باعی سے خیر و برکت ہو جاتی ہے وَإِنَّ سَعْبَتْهُ ذَرَّعُ سَبَرَعَ اور اگر اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں تنگ دستی آتی ہیں پریشانی آتی ہیں بیماری آتی ہیں تو ایک بندہ مومن صبر سے کام لیتا ہے وہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے صبر کرتا ہے فکان خیرن لہو اور وہ صبر اس کے لیے باعی سے خیر و برکت بن جاتا ہے تو محترم ناظرین اکرام گموں کے علاج کے تعلق سے اسلام نے جو سب سے پہلی رہنمائی کی ہے جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایمان سے مسلح ہونا ہے ایمان ہمیں اپنے اندر بضبوط کرنا ہے اور عملِ صالح کے راستے پر چلنا ہے دوسری چیز اس تعلق سے گموں کے علاج کے تعلق سے دوسری تعلیم جو اسلام نے دی ہے محترم ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کے ساتھ زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جو بھی مسئیبتیں آتی ہیں وہ حقیقت میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر جو بھی دکھ آتے ہیں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں جو بھی بیماریاں آتی ہیں جو بھی غم آتے ہیں یہاں تک کہ مومن کے دل میں اگر کسی بات کا ملال پیدا ہوتا ہے کوئی رنج و غم پیدا ہوتا ہے اس کی تمام مستقلیفوں کو تمام رنج و غم کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کو اللہ تبارک پہ تعالی نے کتنی عظیم دولت سے نوازا ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس کے اوپر آنے والی مسیبت میں بھی اس کے حق میں بری نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے مسنت احمد کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھے تو بات اور واضح ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی نے حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں اَنَّا رَجُلًا لَقِيَ مْرَاتًا ایک صحابی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی اور وہ عورت زمانے جاہلیت میں بدچلن عورت تھی فاہیشہ عورت تھی زانیا عورت تھی جو بعد میں اسلام لے آئی تھی صحابی نے اس عورت کو دیکھا شیطان نے بہکایا اور وہ اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا عورت کہنے لگی رکھ جا اے انسان تو رکھ جا اے اجنبی تو رکھ جا اِنَّ اللَّهَ قَدْ زَحَبَ بِالشِّرْكِ اللہ تبارک پہ تعالی نے ہم دونوں کو زمانے جاہلیت سے آزاد کر دیا شرک سے آزاد کر دیا کفر سے آزاد کر دیا وَجَاءَنَا بِلِاسْلَامِ ہم تو اسلام لے آئے عورت نے اللہ کا ڈر دلایا اسلام کی نعمت یا دلائی صحابی اپنے ارادے سے باز آگئے راستے میں واپس آنے لگے حدیث کی الفاظیں فَأَسَابَ وَجُهُ حَائِتًا ان کا چہرہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا فَشَجْهُ ان کو چھوٹا گئی صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اس میں تمہیں غمگین ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم تو اللہ کے ایسے بندے ہو جس کے ساتھ اللہ تعالی نے بھلائی قیرادہ کیا ہے اے میرے صحابی اِنَّ اللَّهَ ازَّوَجَلَّ اِزَا عَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی قیرادہ کرتا ہے اَجَّلَ لَهُ اُقُوبَ تَزَنْ بِهِ تو اس کی غلطیوں کی سزا جلدی ہی دنیا میں دے دیتا ہے اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے بلکہ اس بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں مفتلا کرنا چاہتا ہے اَمْسَكَ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ اللہ تعالی اس کے گناہوں کو روک دیتا ہے اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں ملتی حَتَّى يُوَافَ بِهِ یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے قَعَنَّهُ عَيْرٌ جب گناہوں کے ڈھیر اس کے سامنے آتے تو پہاڑ کی طرح لگتے ہیں ناظرینِ کرام یہ ہے دنیا کے اندر ایک مومن کی زندگی کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رب العالمین اس کا کفارہ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے غموں کے علاج کے تعلق سے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں تیسری چیز غموں کے علاج کے تعلق سے ناظرین ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اسلام کی نظر میں یہ دنیا ایک مومن کے لیے کیا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کے پیارے نبی رشاہت فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے کیا مطلب یعنی جس طریقے سے ایک انسان جب قید خانے میں جاتا ہے جیل میں جاتا ہے بڑی پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں اسی طریقے سے مومن دنیا کے اندر بہت ساری پابندیوں میں ہوتا ہے بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہے لیکن اس کو اصل نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا اور جہاں تک ایک کافر کا معاملہ ہے ایک مشرق کا معاملہ ہے ایک اللہ کے نافرمان اور مجرم کا معاملہ ہے وہ تو دنیا کی نعمتوں سے برپور فائدہ اٹھاتا ہے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا جائز ہو ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا رب العالمین اس کو دنیا ہی میں وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ہم جنت کا مزا لوٹ رہے لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے گڑھے کی تیاری کر رہا ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں جب ہمارے اوپر آئیں تو ہم یہ سوچ کر صبر اور برداشت سے کام لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے حقیقی نعمتوں کا گھر نہیں ہے ایک مومن جب اس کو اللہ تبارک پہ تعالی جنت میں داخل کرے گا تو وہاں ہر رنج و غم سے ہر تکلیف سے ہر تھکاوٹ سے ہر پریشانی سے ہر ٹینشن سے ایک مومن کو رب العالمین محفوظ رکھے گا مسلم شریف کی ایک اور حدیث دیکھئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا ایک جنازہ گزرا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مستریہن او مستراہم منہو یا تو یہ جنازہ راحت پانے والے کا ہے یا اس سے راحت پالی گئی ہے صحابہ نے پوچھا مل مستریہو والمستراہم منہو اے اللہ کے رسول آپ کے اس جملے کا کیا مطلب ہے راحت پانے والا یا اس سے لوگ راحت پا گئے آپ اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں کیا مراد ہے آپ کی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الابد المومن یستریہ من حمد دنیا ایک بندہ جب مومن ہوتا ایمان والا ہوتا ہے جب موت اس کے پاس آتی ہے وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے دنیا کی ٹینشن دنیا کی تکلیف سے بچ کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور نعمتوں میں چلا جاتا ہے اور اگر وہ جنازہ کسی کافر کا ہوتا ہے کسی فاجر کا ہوتا ہے کسی اللہ کے نافرمان اور بدکار بندے کا ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے یستریہو من حلیبادو البلادو تو تمام دنیا کے بندے اس سے راحت پا جاتے ہیں تمام شہر اس سے راحت پا جاتے ہیں یہاں تک کہ زمین کے چوپائے بھی اس سے راحت پا جاتے ہیں گویا کہ انسان اس دنیا میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو دنیا ٹینشن اور غموں کا گھر ہے ایک مومن ہمیشہ یہ بات تصور کرے اور یاد رکھے ایمان کی زندگی گزار کے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو رب العالمین کی حقیقی نعمتوں سے بہرابر ہوگا ایک اور حدیث پاک دیکھیں ناظرین کرام یہ سنن نسائی کتاب الجنائس کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے مومن کی موت کا وقت آتا ہے جب ایک مومن کی موت کا ٹائم آتا ہے تو اس کے اپاس رحمت کے فرشتے ایک سفید رنگ کے ریشم کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرنے کے لئے بڑے آرام سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس سے کہتے اخرجی الہ رب کی رازیتا مرضیتا اے بندے مومن کی روح تو نکل اپنے رب کی طرف تیرا رب تجھ سے رازی ہے اور اس کے بعد جب اس کی روح نکالتے ہیں حدیث پاک یہ بتا رہی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ایک بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک کی لیکن اس مشک سے بھی کہیں زیادہ بہترین خوشبو اس کی روح کے نکلنے کے وقت نکلتی ہے یہاں تک کہ فرشتے اس خوشبو کو ایک دوسرے کے اوپر ملنے کے لئے بیچین ہو جاتے ہیں اور جب وہ مومن بندے کی روح جب فرشتے اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں وہ آسمان کے فرشتے بھی وہ خوشبو جب ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس مومن بندے کی روح ہے جتنی بہترین خوشبو والا ہے اور پھر جب اس کی روح اس کے مومن بھائیوں کے ساتھ ملائی جاتی ہے جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جیسے کسی کا کوئی بھائی بچھڑ جائے کوئی ساتھی بچھڑ جائے اور برسوں کے بعد وہ ساتھی ملے تو جتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ مومن لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں اس بندے مومن کے روح کے آنے کے بعد وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں پھر فوراں وہ لوگ پوشتاش کرنے لگتے ہیں کہ دنیا میں تم کیسے تھے کیا تھے کس حال میں تھے کس سے کس سے ملے تو دوسری مومن روح ہے اس سے کہتی ہے دعوہ نہیں نہیں اسے زیادہ پریشان مت کرو ابھی ابھی تو یہ دنیا سے آیا ہے فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّتْ دُنِيَا دنیا کے غموں میں تھا تکلیفوں میں تھا مصیبتوں میں تھا ابھی تو دنیا کے غموں سے نجات پہ آیا ہے ابھی اسے تھوڑا ریلیکس ہو جانے تو تھوڑا رشٹ لے لینے ناظرین اکرام حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک مومن حقیقت میں دنیا کے غموں سے دنیا کی مصیبتوں سے تب نجات پاتا ہے تب آزاد ہوتا ہے جب رب العالمین اسے اپنے پاس اپنے مالک کے حقیقی کے پاس جب وہ چلا جاتا ہے جب وہ موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو دنیا کی ٹینشن اور تکلیفوں سے مکمل طریقے سے آزاد ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے اسلام کی تیسری رہنمائی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ دنیا ایک مومن کے لیے سب کچھ نہیں ہے دنیا یہ نعمتوں کا مکمل گھر نہیں ہے یہاں نعمتیں بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں سخ بھی ہیں دکھ بھی ہیں جب انسان آخرت میں جائے گا رب العالمین کے پاس جائے گا وہاں پر اسے حقیقی سخ اور حقیقی خوشیاں ملیں نمبر چار اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے جو چوتھی رہنمائی اسلام ہماری کرتا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں دکھ آئیں بیماریاں آئیں تکلیفیں آئیں مسیبتیں آئیں آزمائشیں آئیں تو ہم صالحین کو یاد کریں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں ہم انبیاء کرام کو یاد کریں کہ کیا ان کی زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں کیا وہ انبیاء کرام بیمار نہیں پڑے کیا انہوں نے مسیبتیں نہیں سہیں جتنا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں ترمزی کتاب الزہد کی روایت ہے اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگوں میں کون ہے جس کو آزمایا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الانبیاء سب سے زیادہ دنیا میں انبیاء کو آزمایا جاتا ہے انبیاء کرام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئیں آپ دیکھیں انبیاء کرام کی صیرتوں کا مطالعہ کریں کیسے کیسے ان کو دکھ دیئے گئیں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں بعض انبیاء کرام کو قتل کیا گیا بعض انبیاء کرام کو ہجرت کرنی پڑی جلا وطن ہونا پڑا ان کو ذہنی اور روحانی عذیتیں پہنچائی گئیں ساڑھے نونو سال تک حضرت نو علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ساڑھے نون سو سال تک اللہ کی راہ میں دعوت دیتے رہے لیکن کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں مٹھی برچند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے یہ ایک عذیت تھی ایک تکلیف تھی جو ان اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے برداش کی اور میرے محترم ناظرین اکرام آپ اپنے پیارے نبی ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے آپ کی صیرت پاک کا مطالعہ کرے آپ کے اوپر کیا کم تکلیفیں آئیں آپ نے کیا دین کی راہ میں کم مصیبتیں اٹھائیں آپ کو کورے خاندان کے ساتھ بائیکارٹ سہنا پڑا آپ کی اولاد آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا ان کا انتقال ہو گیا آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگیاں ڈالی گئیں مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں یہ تمام تکلیفیں برداشتیں تائب میں آپ کے اوپر پتھر تک برسائے گئے آپ کے پیروں سے خون تک بہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الانبیاء سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والے انبیاء ہیں سم الامسل فالامسل اس کے بعد جو جتنا نیک اور پرہزگار ہوتا ہے رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں اور پریشانیاں اسی قدر اس کے اوپر آتی ہیں اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جتنا اپنے دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے اپنے دین کے معاملے میں ہارڈ ہوتا ہے اپنے دین کے معاملے میں ٹائٹ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے وَإِن قَنَ فِي دینِهِ رِقْقَةٌ اور اگر دین کے معاملے میں نرم ہوتا ہے دینداری بہت زیادہ نہیں ہوتی دین کے معلومے میں بہت سخت نہیں ہوتا ہے دین سے سمجھوتا کرنے والا کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسئیبتیں ایک بندے مومن پر آتی رہتی ہیں تکلیفیں ایک مومن بندے پر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اتنی مسئیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ مسئیبتیں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں وہ جس طریقے سے بھٹی کے اندر لوہے کو جب ڈالا جاتا ہے لوہہ بالکل پاک اور ساپ ہو جاتا ہے وہ آزمائشیں اور پریشانیاں وہ مسئیبتیں ایک بندے مومن کے گناہوں کو پاک اور ساپ کر دیتی ہیں ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں تکلیفیں آئیں جب دکھ آئے مسئیبتیں آئیں تو ہمیں انبیاء اکرام کی صیرت کو یاد کرنا چاہیے ہمیں صالحین اعظام کی صیرت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نیک بندے تھے ان کے اوپر مسئیبتیں آئیں تو ہماری کیا اوقات ہے اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا جس قدر اپنے دین کے معاملے میں ہم سخت ہوں گے اللہ رب العالمین کے جتنے محبوب ہوں گے اس قدر ہمارے اوپر آزمائشیں زیادہ آئیں گے غموں کے علاج کے تعلق سے ناظرین اکرام اسلام نے جو پانچویں ہماری رہنمائی کی ہے جو پانچویں علاج ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن دنیا کے اندر زندگی گزارے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے دنیا کے تمام وسائل استعمال کرے مگر دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے دنیا کے حصول کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ نہ بنائے وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنا متمہ نظر آخرت کو بنائے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنائے آخرت کی زندگی کیسے بہتر سے بہتر ہو یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو ترمزی کی ایک حدیث میں یوں بیان فرماتے ہیں جو آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لے مقصد حیات بنا لے آخرت کی زندگی کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رب العالمین اس کے دل کو تونگر بنا دے گا وہ دنیا میں غریب بھی ہوگا لیکن ووٹ کبھی ٹینشن میں نہیں ہوگا اس کو سکون کی دولت مل جائے گی وہ دل کے اعتبار سے غنی ہو جائے گا پیسے کے اعتبار سے غنی ہو یا نہ ہو پیسے کے اعتبار سے مالدار ہو یا نہ ہو دل کے اعتبار سے رب العالمین اسے تونگر اور غنی اور مالدار بنا دے گا اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے وَجَمْعَ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ رب العالمین اس کی ٹینشن کو دور کر دے گا اس کے مسائل کو حل کر دے گا اس کی پروبلمز کا سولیوشن رب العالمین پیدا کرتا چلا جائے گا بندہ مومن دنیا سے بھاگے گا آخرت کی تیاری کرے گا دنیا چل کر اس کے پاس آئے گی وہ دنیا سے بھاگے گا لیکن دنیا چل کر اس کے پاس آئے گی دنیا کے لئے اسے کبھی رونا نہیں پڑے گا اور اس کے برعکس اللہ کے پیارے نبی ورماتے ہیں جو دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لے جو صرف دنیا ہی کے بارے میں سوچتا رہے دنیا ہی کمانے کے چکر میں لگا رہے آخرت کی کوئی فکر نہ آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے فقیر ہی آ جائے گی وہ کروڑ پتی بھی بن جائے عرب پتی بھی بن جائے بے شکمار دولت کا مالک بن جائے لیکن ہمیشہ اس سے یہ ڈر ستائے گا کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے میری سلطنت ختم نہ ہو جائے میری تجوری لوٹ نہ جائے میرا بینک بیلس کم نہ ہو جائے یہی فکر اسے راتوں میں سونے نہیں دے گی اسے دولت تو ملے گی سکون نہیں ملے گا وہ راتوں کو نیت کی گولیاں کھا کر سوئے گا اور اللہ کے نبی فرماتے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَا دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا اور آخرت کو فراموش کرنے والا بدنصیب انسان وہ مسائل میں دوچار ہو جائے گا اس کی زندگی میں دولت ہوگی پیسہ ہوگا لیکن ٹینشن ہی ٹینشن ہوگی پرابلم ہی پرابلم ہوگی رب العالمین اسے سکون کی دولت نہیں دے گا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى مَا قُدِّرَ لَهُ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس دنیا کے لیے وہ انسان اتنا گرتا ہے اپنے رب کو فراموش کرتا ہے وہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے ناظرینِ کرام آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں آج ہم میں سے اکثریت دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے آخرت کو فراموش کر بیٹھی ہے جبکہ آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی عوقات نہیں ہیں آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہوگا جو مسئیبتیں ہوگی ان مسئیبتوں کے سامنے دنیا کی مسئیبتیں ہیچ ہیں بیکار ہیں ناظرینِ کرام اگر تیاری کرنی ہے تو آخرت کی تیاری کیجئے وہ اس سفر آخرت کی تیاری کیجئے جو سفر ہم سب کو کرنا ہے اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے بل تو سیرون الحیات الدنیا میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہو ترجیح دیتے ہو پریفرنس دیتے ہو والآخرت خیر وعبقا دنیا کتنے دن کی ہے ساٹھ سال کی ستر سال کی جو اس سے بہتر ہیں ناظرین آئیے ہم تہیہ کریں کہ ہم دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں گے ہم دنیا ہی کو اپنا مقصد حیات نہیں بنائیں گے ہم آخرت کو بہتر بنانے کی بھی جد و جہد کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے غم سے تکلیف سے نجات دے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین یہ گفتگو انشاءاللہ اکل اپیسوڈ تک چلے گی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ